ابھی یہاں پہ خدائی چل رہی تھی اور خدائی کرتے ہوئے بھائی صاحب یہ ملا ہے ایک انڈہ زمین کے اندر سے ملا ہے اب یہ کس چیز کا ہے نو آئیڈیا تو یہ جی گیٹ کی جگہ زین بھائی کی پسانت سے جو چھوڑی گئی ہے پرمایش کر لیں گے پندرہ فٹ چھوڑی ہوئی ہے زین بھائی آلموست پندرہ فٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا بلاہ کرتے ہیں جی شروع آج ہے پندرہ جنوری اور اپن فارم ہاؤس کا کام درہ درہ شروع ہے ماشاءاللہ ادھر دیکھیں کتنی بڑی دیوار ہو چکی ہے تو یہاں پہ اس جگہ پہ ہم نے لگانا ہے دروازہ ابھی وہی لینے کے لیے میں جا رہا ہوں تو پھرمایش کی ہے یہ جگہ بنی ہے جو جگہ ہمیں دروازے کے لیے چھوڑی ہے نا یہ جگہ بنی ہے جی پندرہ فٹ ابھی بھائی مبشر بتائیں یہ کتنے فٹ کا دروازہ چاہیے تو ریڈی میٹ یہ نہیں بنا بنایا دروازہ لے کے آنا ہے خود نہیں بنوانا تو سیال گوڑ جا� ہوتے ہیں بنے بنائے دروازے تو دروازہ لے آنگا تو یہ بات ہے ابھی ابھی بھائی جان بتائیں پھر کتنے فٹ کا دروازہ ہوگا کیا آپ کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ دس فٹ کا ہے تو وہ انف نہیں ہے صحیح نہیں ہے چھوٹا ہے بارہ کا کر لیں گھر کا دروازہ یہ دیرے کا دروازہ بارہ فٹ کر لیں پھر کیونکہ ٹرائلی ٹریکٹر بھی آگے گزر نہ ہونا تو ایزیلی گزر جائے کل کو وہ پریشانی نہ ہو بارہ فٹ پندرہ فٹ جو جگہ بتائی ہے نا وہ مطلب کولے پنجابی میں تو کوئی نہیں اگر تھوڑا گرانا بھی پڑے تو ابھی کوئی ایشو نہیں ہے میں گھر گیا تھا اور مستریوں کے لیے چائے لے کے آیا ہوں بھائی صاحب ادھر مستری جوان ہمارے لگے ہوئے ہیں اسلام علیکم اللہ بھائی جان چھائے پاؤو پیو آج میری قومت نہیں تو انہوں ٹرائمنا کھانا نہ ملے تو میز و مدار نہیں کیونکہ میں جا رہا ہوں دروازہ جی سیالکورٹ سے لے کے آنا ہے ریڈی منٹ دروازہ تو ابھی سیالکورٹ کے لیے الحمدللہ نکل چکا ہوں میں میں ہوں میرے ساتھ بھی میں ہوں دروازہ اٹھانے کے لیے ادھر دو بندے بھی موجود ہیں الحمدللہ لیکن عرض یہ ہے کہ پہلے کچھ کھائیں گے پہلے کچھ اٹھائیں گے انشاءاللہ پتہ کیا ہم پتہ کیوں ہے ساتھ میں ایک سائٹ سے آپ نے پکڑنا ہے ایک سائٹ سے میں نے پکڑنا ہے زین بھائی نے اندر سے گزر کے چک کرنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہاں ناک جاگا میں کے لیے ریسینٹلی بھائی مکرم آپ لوگ دروازہ لے کے آئے تھے کتنے میں ملا تھا کتنے فٹکا تھا وہ کیا حساب کتاب مکلپ بھائی لے کے گئے تھے ہم تو دور پہ زندہ بھائی لیکن کتنے فٹکا تھا کتنے فٹکا تھا وہ بارہ فٹکا تھا بارہ فٹکا ہی ہمیں بھی چاہیے چاس ہزار ساٹھ ہزار کے درمیان میں تھا اس میں یہ ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مضبوط لینا چاہتے ہیں نارمل مختلف ورائیٹی ہوگی سب کلیے ہوں چلتے ہیں بھی اور آپ کو دروازہ بھی دکھاتے ہیں جو جو ہمیں چیز نہیں سیکھنے کو ملے گی وہ آپ کو بھی بتائیں گے دروازہ لیتے ہیں چل کے بھائی صاحب الحمدللہ جی دروازوں کی مارکٹ میں پہنچ چکے ہیں یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں دروازے ہی دروازے ہیں چھوڑا سا ادھر ٹان لوم ہے تو ادھر بھی دروازے ہی دروازے میں تو ہم کو دروازہ چاہیے یار کٹے کام لگے دیتے ہیں ہم کو دروازہ چاہیے بارہ فٹ اور بھائیم بشیر نے مجھے کہا تھا کہ چھوٹا دروازہ جو ہوتا ہے نا جو ایسے بندے کی گزرنے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی دروازے کے اندر ہی ہونا چاہیے علیدہ پارٹ نہیں ہونا چاہیے ابھی بس مارکٹ میں آئے ہیں دیکھتے ہیں دروازے دروازہ ملے نہ ملے ہمارے یہ دو بندے جو ہیں ان کو ناشتہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ بغیر ناشتے کے آئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے تھے اٹھ کے سیدھے سے آلکوٹ کو ہی آئے ہیں ابھی دروازے تو دیکھ ہی رہے ہیں ہم ساتھ بھائی صاحبہ ان کے ناشتے کا بھی کوئی جھوگاڑ دیکھتے ہیں بھائی مکرم اوپر سر اٹھائیں چک کریں پکوان سانٹر لیا بھلا کھان دوسائی پکوانی ہے آپ آلکوٹ چاہیے کھان سینٹر بھی ہیں کھان سینٹر بھی ہیں بھلا گیا k Terror نہیں جاگا یہ دے کے نری بناہ کو بنے کھان سان Kita میں ہی نہیں پوچھا میں ہی نہیں پوچھا ساتھ اٹھ دار جتے یہ گی پاڑھا چاپ یہ دروازہ جو ہے نا بھائی مدسر کو تھوڑا پسند آیا کی نیتا دینا جیونہ ہے میں فائنل اسی دار ملے گا پہنٹھ دار دار ملے گا یہ چکی ایسا نو پسند آگیا تاں ہے دا ریٹ جا دا ہے یار بے کم انہوں کوئی سمجھ نہیں لوے دی یار دو بلے نارمل یا یہ دا کادلی لیاں دے دا تو انہوں وہاں دا ہوں دا بہت زیادہ لیکن تو جا کوئی دامی بہت زیادہ لیکن تو ہی را سستی ہے در ایک مکر ایسے بنا را ہوں آ کر آ کر آ چلی لی کوئی ڈمار نہیں تو ہی رکھی کہ میں ڈمار جان ٹائم نال اٹھیا کر رہو ان لنچ دا ٹائم ہے یار یہ بندے جو ہیں ان کی کیا بات ہے یہ ساتھ ہی پکوان سینٹر ہے ان سے پوچھنے کے لئے کہے ہیں کہ کچا آپ ہمیں دیکھ بنا دیں گے اور سب سے کم مطلب کتنے کلو کی دیکھ آپ بنا کریں گے یہ پوچھنے کے لئے چلے گئے ہیں جبکہ ہم دروازہ لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں بھائی صاحب یہ دیکھیں ادھر چھوٹے چھوٹے دروازے بھی ہیں یہ صحیح ہے یار اگر نارمل صاحب نے کہیں دروازہ لگانا ہے یہاں سے بنا بنایا آتے لے جاؤ اگر آپ بناواتے ہو ایک کو وہ بہت زیادہ ایکسپینسیب ہو جاتا ہے دوسرا ٹائم اس میں بہت لگتا ہے بھائی صاحب کے ساتھ نا ہم ریٹ کر رہے ہیں بھائی مکرم جو ہے نا ریٹ کم کروا رہے ہیں اسی ہزار بھائی نے بتایا تھا نیچے آئی نہیں جائے تھے پھر سیونٹی ایٹ یا نہیں اٹھتر ہزار پہ آگئے تھے اور ابھی اٹھتر ہزار پہ اٹکے ہوئے ہیں پھر تک بھی یہ پہنچا دیں گے اٹھتر ہزار میں لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید نیچے آئیں بھائی مکرم لگے ہوئے ہیں یہ بحث میں مکرم کا ایک لیول ہے وہ نیچے کروائی لیں گے یہ شیٹس لگی ہوئی ہیں بلو وائٹ اور بلو والی ابھی بھائی مکرم نے کوئی شیٹ لینی ہے تو وہی بس دیکھتے ہیں یہ رکشہ ہے اس پہ اپنا دروازہ جو ہے نا وہ لوٹ کیا جائے گا ادھر رہا دروازے کا ایک حصہ یہ رہا بھائی صاحب تو کچھ کلر یہ ہے کلر ہم چینج بھی کروا سکتے ہیں کوالٹی اس کی ہمیں نا اتنے بھی ہم نے دروازے دیکھے ہیں ان میں سے کافی اچھی لگیا اور ڈیزائن بھی بہتر ہے اس لئے یہ والا دروازہ ہم نے لے لیا ایک سائیڈ ادھر آئے گی اور ایک سائیڈ رہی ادھر کیونکہ اس سائیڈ پہ آئے گی رکشے پہ مہران ہوں یہاں سے تقریباً تقریباً پچاس کلومیٹر کے قریب ہمارا گاؤں ہوگا تو اس پہ لوڑ کر کے لے جائیں گے بڑا مشکل ہے دونوں حصے آگے دروازے کے رکشے پہ بڑی تقنیق ہے یار نیچے نا یہ لوہے کے پائپ رکھے ہیں ان پہ دروازے آگے ہیں بس سیفلی بہن جائیں کوئی مسئلہ نہ ہو بھائی مکرم نے دو چدریں لی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والی تو بھائی صاحب ابھی ان کو بیدر لوڑ کرنا ہے بھائی جاں نا کرایا 50-50 ہوئے گا تو ڈاوی سمان ہے سا ڈاوی توٹل بزن کرو جنہیں کلو ہے جنہیں کلو ہے تقسیر کو جنہیں نا وزن بندہ پہتی بھائی سور بھائی ابھی آیا تو میں بھائی بھی جا دے جاؤ سو ہی آلہ ہے ٹھائی آلہ ہے آلہ یار بھائی چاند رہی جاند ہم ڈیلیوری فری ہے تو یہ اپنے بزرگ ہیں جو اپنی ڈیلیوری لے کے جا رہی ہیں بارہ فٹ کا یہ دروازہ ہے اور بہترین ہو گیا ہے اس میں یہ چھوٹا دروازہ بھی ہے یہ والا بھائی مکرم آپ نے چھت پہ کچھن بنانا ہے جو ہمارا اپن کچھن ہے وہ سردی ہوتی ہے تو اس کے اوپن لگایا ہے صحیح ہے جنہب یہ رہا رکشا چدریں جو ہیں وہ چھت پہ رکھ لی ہیں اور دروازہ جو ہیں بویردگید رکھ لی ہیں زبردست ہو گیا یار زبردست بھائی جان ناشتہ نہیں کیا ہوا نا کرنے والے ہیں بھائی شادی شدہ فراد جو ہیں بھوکیا ہیں سنگل لوگوں نے ناشتہ کیتا ہے ایک منٹ ہے دو ایک پیالا میں نے ویڈیو ہے ابھی دکھا نہیں 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 دیکھو اوہ دے چھو شادی آلے ہیں کوئی قصور اوہ ساڈی گٹ پرلین دا مورنی داما آلہ گریہ اللہ دوتا ہے خود تیرا کی دیل خود بنایا ہے نہیں نہیں یہ جی آنے جنہب میں اترے ہیں چلے خیر اوہی کھو جی اوہی کھو ایکی دو آنڈے نال راستہ آنڈے 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 ناشتہ نہیں میں کیتا تھا یہ ہی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہی بھی پھر گلن سنامہ کریں گے ہم انڈے نا دے نا تیرے دن کوئی نا لینے کی دے نہیں پڑھتا بڑی ہیں صفائی ہیں تو دین یہ کرنی ہے لیکن نہیں سار باقی باتیں چھوڑیں اتنی ٹرافک ٹرافک چیک کریں باہر بھائی سب بہت زیادہ ٹرافک ہے اتنی ٹرافک میں سے ہوتے ہوئے آپ کو آپ کے من پسند جہاں سے چاول ملتے ہیں وہاں پر لے کے آئے ہیں لیکن چاولا نہیں پر پسنا بھی جائزا جوان تو کہہ رہے تھے وہ پاکوان سینٹر پر گئے تھے جوان کہتے ہیں کہ یہی سے دیکھ کروا لے تھے بارہ ہزار کی پڑھنی تھی پانچ کلو چیکن پانچ کلو چاول اور چندے بھی دیکھو سارے یہ پاکوان سینٹر آنے کا کار بھی لیا کے آئے ہیں میں نے بدستر نا ساری انفرمیشن لے ہی ہے کنی نہیں دے گا دیکھو بارہ ہزار چلا پڑھانی کیا نگی یہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بھائی مکرم لے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر نکلیں گے کون کو سمنٹ والے بھائی کے پاس رکے ہیں تو ان کے کچھ پیسے رہتے تھے جو کہ میں نے ابھی دے دیئے ہیں اگر آپ یہ فارم ہوس والی سیریز پوری دیکھ رہے ہیں مطلب پچھلے آپ نے ولوگز دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے بیس بوریاں سمنٹ منگو آیا تھا میں نے اور بھائی یہاں پہ موجود نہیں تھے تو اس وجہ سے پیسے میں نہیں دے پایا تھا تو بھائی کو پیسے دے دیئے ہیں الحمدللہ بیس بوری سمنٹ جو ہے نا وہ ساڑھے پچیس ہزار روپے کا آیا تھا بھائی صاحب جو کہ میں نے دے دیئے ہیں بھائی صاحب آج جا کے نا رجسٹر پہ کھاتا بھی لکھنا ہے تھتر یعنی سیونٹی ایٹ تھاؤزن کا اپنا دروازہ آیا ہے وہ بھی لکھنا ہے بچل کے بھائی صاحب پیسوں کا حساب لگانا نا کافی مشکل ہے اور یہ پیسوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مجھ پہ ہے تو بھائی صاحب اس لیے پھر منشی کیشی ہے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں مجھے میں بنا ہو ہوں ٹائمنگ ہے بھائی صاحب دروازہ جو ہے نا لالا صاحب ہمارے دے آئے ہیں شام کے چار بج کے اٹھتالیس منٹ ہو رہے ہیں اور بھائی صاحب اتنی بڑی دیوار ہو چکی ہے یار ماشاءاللہ ہلکہ ہلکہ پردہ ہو گیا کل مزید بڑی ہوگی دیوار اور پھر تو پردہ ہو جائے گا پھر ادھر سے ادھر نہیں دکھے گا ایسے تو ماشاءاللہ اپنا دروازہ جو ہے وہ پہن چکا ہے جو کہ وہ پڑا ہوا ہے سامنے دروازہ کل ہی لگے گا آج تو چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے اسلام علیکم سجاول بھائی کے پاس آیا ہوں میں سریعہ چاہیے اور بجری چاہیے بجری بیس فٹ چاہیے اور آٹھ فٹ کی چار لیندھیں جو ہے نا سریعہ کی چاہیے اور چودہ فٹی دو تو یہ میں نے بول دیا ابھی چتر سو ہو گیا جی سامنے آج ہے جی سولہ جنوری دو ہزار چوبیس اور اپنے فارم ہاؤس کا کام ماشاءاللہ دھڑا 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 شروع ہے کل آپ کو پتا ہی ہے کہ دروازہ لے کے آئے تھے ابھی یہاں پہ لگے گا ہمارا دروازہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے دن کی دوسری چاہیے جو ہے مستریوں کی آ چکی ہے سکلین بھائی کے ہاتھ میں آپ ایک مگ دیکھ رہے ہیں ایک مگ میرے ہاتھ میں ہے بھائی صاحب میں نے چاہی نہیں پھی ہوئی تھی اور میں جو ہے نا آج کل گڑو والی چاہیے پی رہا ہوں نہ کے چینی والی بھائی صاحب یہ دیکھیں یہاں پہ لگے گا دروازہ دروازہ جو ہے نا اپنا پڑا ہوا ہے وہ اندر بارہ فٹ کا دروازہ ہونے والا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی دنوں کے بعد اتنی تیز دھوپ نکلیا بھائی صاحب سورج نکلتا تھا چند منٹس کے لیے لیکن وہ ہلکی سی دھوپ ہوتی تھی بھائی صاحب آئی تو مزہ آگیا الحمدللہ جی بجری اور سریعہ جو ہے نا آگیا ہے یہاں پہ بجری اور سریعہ اتارا چاہے گا اساق بھائی تو آڈی کی ہے یا رو نو نی آنڈا نے 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 لفظ پیر بھیوں جی بولو بھائی 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 پہ گئے ہوئے تھے مکریوں کا کھانا آ چکا ہے اور بھائی پیچھے جو ہے نا بجری اتار رہی ہیں بجری انہوں نے اتار دی ہے رکشے کا کرایا جو ہے وہ چھے سو روپے تھا اور اکسرا سو کی روٹی آئی ہے کھاتا لہنے پہندر آنسا ساف رکھے ہیں بڑا اکھا کھا کھا یہ بھائی آئے ہوئے ہیں نالی صاف کرنے کے لیے یہ ان کی ریڑی ہے اور باقی اوزار ہیں ان کے یہ ڈنڈا بھی ان کا ہے ابھی انہوں نے نالی کی صفائی کی ہے اور جیسے اس نالی کی صفائی کی ہے ویسے ہی پورے گھون کی نالی کی صفائی کریں گے اور ہر گھر سے دو سو روپے لیں گے فی گھر مطلب ہماری یہاں پہ دو گھر ہیں تو چار سو ہمارا اسی طرح جتنے بھی گھر ہے وہاں سے پیسے لیں گے جڑا نہیں پیسے دن 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 دس نی ٹھیک ہو گیا کال لماں گے انشاءاللہ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹا سا گام ہے لیکن بہت بہت محنت کا گام ہے بھائی صاحب بہت زیادہ محنت بھائی مبشہ نے بھائی کو بولا تھا کہ آپ نے فی گھر سے دو سو روپے لینا ہے اور اگر کوئی آپ کو نہیں دیتا تو آپ نے مجھ سے آگے بات کرنی ہے پھر کر لیں گے تو ابھی دوپہر کا ٹائم ہو گیا مصرم کی کھانے کا ٹائم ہو گیا کھانا آگیا اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ فارم ہاؤس کی دیوار کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ دروازہ آنے والا ہے ہے نا خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اپنے جوان آگئے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ماشاءاللہ جی کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے یہ دروازے کے پلر ایک اور دوسرا پلر رہا اس طرف اور ابھی یہاں پہ سریعہ ڈالا جا رہا ہے مضبوطی کے لیے دو سریعہ چودہ چودہ فٹ اور ادھر بجری سمت اور ریت والا مال تیار ہو رہا ہے بھائی صاحب اور جہاں پہ سریعہ ڈالا ہے یہ مال وہاں پہ آئے گا بہت مضبوطی ہو جائے گی کیونکہ دروازہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہے بارہ فٹ کا دروازہ ہے وہ جو مال تیار کر رہے ہیں وہ پلرز کے اندر بھی بھرا جائے گا پلرز کے اندر بھی سریعہ ڈالے جائیں گے دونوں پلرز کے اندر اور نیچے بھی مال ڈالا جائے گا سریعہ تو ڈال دیئے ہیں ابھی صرف ادھر ہی ڈالا جائے ہیں یہ دیوار تھی جو پہلے ہم نے بنائی اور پھر جناب توڑ دی اور ابھی دوبارہ مستری جو ہے نا یہ دوار بنائیں گے لیکن نہیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ نہیں ہوگی جبکہ ادھر ہوگی ابھی یہاں پہ خدائی چل رہی تھی اور خدائی کرتے ہوئے بھائی صاحب یہ ملا ہے ایک انڈہ اب یہ کس چیز کا ہے نو آئیڈیا میں نے جو گیس لگایا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سام کا انڈہ ہے کیونکہ زمین کے اندر سے ملا ہے یہ باہر سے نہیں ہم مدسر بھائی کو دیتا ہوں وہ انکو بیٹر میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر سے سامپ نکلتا ہے یا کیا نکلتا ہے انکو بیٹر چل رکھیے تھے پا میں سامپ نکل آیا دیا ہم نے رو یاد یہ بھائی مدسر کو گفت کروں گا جس چیز کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتی ہے اور جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتی ہے تو یہ انڈہ ملا ہے کس کا ہے کوئی پتہ نہیں سب اپنے اپنے گیس مارے ہیں لیکن زیادہ ووٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ سامپ کا ہے یہ انڈہ باقی بھائی مدسر کو ابھی دوں گا میں انڈہ یہ وہ انکو بیٹر میں رکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے ہو سکتا ہے کہ انڈہ خراب ہو چکا ہو پتہ نہیں کب سے ہے زمین میں ابو جی میں تو انہوں ایک چیز دسانگا دوسیوں نے ویکھنے کہ میں انہوں دسنے کو کی دیئے اے میرے ہاتھ چاہ انڈ ہے اے کی دا ہو سکتا ہے زمین دے اندر ہوں ملے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب دیکھیں جی ابو جہاں نے بھی پہلے یہی بولا ہے کہ سامپ کا ہے میں نے آپ کے ساتھ کوئی ذکر نہیں کیا کہ سامپ کا ہے اور اٹھتر ہزار میں ملا ہے بھائی صاحب اور ڈیلیوری جو ہے نا اسی میں شامل ہے الحمدللہ دروازہ جو ہے سب کو پسند آیا ہے تو خیر یہ ولاغ یہی پہ ختم کرتے ہیں زین العابدین کو دیچئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں بھی یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اور جو انڈہ ملا تھا نا وہ ابھی تک میں نے بھائیم دسر کو نہیں دیا آنے والے ولاغز میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا میں بھائیم دسر کو دے دوں گا اور وہ ان کو بیٹر میں رکھ دیں گے اللہ حافظ